السلام علیکم ویورز میں ہوں حمزہ بٹی پاکستان پروپٹی لیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی سے آج ہم کسی مقصود پریسینٹ یا پرائیویٹ پروجیکٹ کی بات نہیں کریں گے آج ہم جنرل ڈسکسشن کریں گے اوورال بحریہ ٹاؤن کے متعلق تو میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پروپٹی لیڈرز کے سی او رانہ دنام دسیر صاحب السلام علیکم ادنام بھئی والیکم اسلام حمزہ بھئی کیسے ہیں ادنام بھئی آپ نے دیکھا ٹوانٹی ٹوانٹی ون میں جس طرح مارکٹ گروم کی اور یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ لوگوں نے ڈبل ٹریپل پروپٹ کمایا اپنی پروپٹی لیکن جیسے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو سٹارٹ ہوتا ہے ابھی ٹری منت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن مارکٹ میں اس وقت آپ کا کیا نیز چیز ہے اس مارکٹ کے حوالے سے اچھا دیکھیں سال دوہزار اکیس میں قیمتوں نے بھوم پکڑا قیمتیں بڑی پروپٹیز کی اور میں سمجھتا ہوں ہر فائیو ٹو سیون یئرز کے ٹائم فریم کے بعد یہ ایک اچھا بھوم مارکٹ میں آتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے جب تقریبا پانچ سے سات سال کے بعد پروپٹیزیں مچور ہوتی ہیں جب وہ مچور ہو جاتی ہیں تو قیمتیں بڑھنی ہوتی اور وہ بڑی ہیں مارکٹ میں کافی بہتری آئی اور نہ صرف مارکٹ میں سمجھتا ہی ورلڈ وائیڈ ایک ایمپیکٹ پڑا تھا جو کوویڈ نائیٹین کے بعد ایک اپریسیشن ہونی تھی وہ ہوئی ہے تو ابھی سال دوہزار بائیس میں آپ کا سوال ہے کہ کب قیمتیں بڑھیں گی اور کس طرح سے آج قیمتیں سمجھلے سٹیبل ہے بیچ میں تھوڑا سا ٹائم آیا تھا جب تو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں ٹرانزیکشن ذرا سلو ہوئی تھی لیکن آج الحمدللہ پھر اپنے واپس روٹین پر اچھا ازران بھائی مارکٹ جو رکی ہے ریٹ آپ نے کہا اس طرح کا رکی ہوئے ہیں تو اس کی وجہ مینٹیننس چارجز یا وارٹر بیلنگ ہے یا اس کے علاوہ بھی جو نیکٹیو نیوز بحریہ ٹون کے متعلق ہوتی ہیں اس کا بھی رول ہے اس میں اچھا دیکھیں اس کا بہت بڑا رول ہے اور ایسا نہیں ہے کہ مارکٹ ابھی رکی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ آئی تھی یہ خبریں آئی تھی مینٹیننس چارجز بلنگ اور ایکسٹرالینڈ چارجز اس طرح کی کچھ چیزیں اپلائی کی گئی ہیں ڈیفرنٹ پروجیکٹس پہ اس پر وقتی طور پہ ایک فلکچویشن آئی تھی اب بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں پھر نارمل بیک ٹو نارمل ہے مارکٹ لوگ دیکھیں آپ سستی پروپٹی لینے جائیں یہ صرف باتوں کی حق تک ہے اچھا جی لٹ گئے مر گئے جب آپ کہتے ہیں مجھے یہاں پلائٹ دے دیں تو آپ کو ملتا نہیں تو پھر اس چیز کو میں تو کیا کہ مارکٹ بہت سٹیبل ہے اسی کے متعلق نائس کسٹن بہریہ اب وہ پلائٹس کے والے سے مینٹیننس چارجز ختم کر رہے ہیں تو اس سے کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا ابھی سے پلائٹس میں مارکٹس ہوگی مطلب کہ پلس میں یا ابھی ٹائم لگے گا بلکل ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی اس سے مزید امپروومنٹ آئے گی ٹائم لگنے والی کی بات ہیں میں نے کہا کہ آج بھی پلائٹس کی مارکٹ ایکول ایمپورٹنس کے ساتھ چل رہے گی مارکٹ ٹرینڈ کا چل رہا ہے ابھی دیکھیں ٹرینڈ سے یہ ہیں پرائیویٹ بیلڈرز بہت اچھا کام کرے کسٹرکشن کا کام زیادہ اچھا چل رہے گی کسٹرکشن کی کسٹ اور کسٹ آف لینڈ دونوں چیزیں ایکولی انکریز ہو رہے ہیں تو ابھی ہم نے یہ دیکھنے کو ملا ہے ہم نے یہ observe کیا کہ اپارٹمنٹس کی بکنگ اور کمرشل سپیس جس کو آپ دکان یا آفس کا نام دے دیں دونوں جگوں پر بکنگ اور یہ چیزیں بڑے اچھے رول سے چل رہے ہیں بہت اچھا انویسٹرز کے لیے بیسٹ اپشن آپ کیا کہیں گے اس وقت وہ اگر پلائٹس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کمرشل پرائیویٹ پروجیکٹ میں کمرشل میں کرتے ہیں دیکھیں میں سوشتا ہوں کہ ابھی اگر آپ کو کرنا چاہیے انویسٹ تو ریزینشل کی بجائے کمرشل چیزوں میں کرنا چاہیے کیونکہ رینٹل آپ کو بہتر مل جاتا ہے اور پرائیز اپریسیشن بھی آپ کو جلدی مل جاتی چلے بہت شکریہ تو ویورز اس کے متعلق آپ کی کوئی بھی کیوری ہو تو نیچے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور پاکستان پروپٹی لیڈرز دیکھتے رہیے اللہ حافظ